السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سی سی نے کرکٹ کی رولز میں تری امپورٹن چینجز کر دیا ہے یعنی اپنی رولز کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور یہ بہت امپورٹن رولز ہے تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ آئی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ انہا آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتے رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹن رول جس میں تبدیلی کی گئے وہ یہ ہے کہ جب نو بال ہوتا تھا اور اس کے بعد پری ہیٹ پر کلاری بورڈ ہو جاتا تو کنپیوز ہوتا کہ آیا میں رن لے لو یا نہیں جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے خلاف میچ میں میرے خیال سے ویرات کولی ویکٹ پر موجود تھا وہ فری ہیٹ پر بورڈ ہو گیا تھا لیکن اس کی باوجود وہ رن کے لئے دوڑا اور ساری کلاری کنپیوز تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مطلب دو کا ہوا ہے یہ تو زیادتی ہو گئے اور امپائر نے بھی وہ رن مطلب انڈیا کے حق میں وہ پیسلا کر جاتا تو یہ رول بہت اچھا رول ہے اور اس میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر فری ہیٹ ہو اور اس پر کلاری بورڈ ہو جائے اور اس کی باوجود وہ رن لینا چاہے اور وہ رن کمپلیٹ کرے تو وہ رن کاؤن ہوگا اب آ جاتے ہیں رول نمبر ٹو میں رول نمبر ٹو یہ ہے جس میں چینجز کی گئے ہیں کہ سوفٹ سگنل کو ختم کر دیا گیا ہے اب سوفٹ سگنل کیا ہے سوفٹ سگنل یہ ہے کہ جب کوئی اپیل کرتا تھا کلاری جب کوئی کلاری کیچ آؤٹ ہو جاتا تھا یا کوئی دوسرا ڈیسیجن یا رن آؤٹ تو کبھی کبار جو امپیر کو لگتا تھا کہ ہاں یہ شاید آؤٹ ہے تو وہ انگلی کڑے وہ اپنا جو انگلی ہے وہ اوپر کر دیتا تھا کہ ہاں یہ آؤٹ ہے مطلب وہ تل امپیر کو بھی اشارہ کرتا لیکن وہ جس اپنی جو شورٹی ہے وہ شو کراتا کہ ہاں میرے خیال سے یہ آؤٹ ہے تو وہ پنگر جو ہے وہ آف کر دیتا تھا اور پھر تل امپیر کے لیے وہ ڈیسیجن وہ تل امپیر کی سائٹ پہ جاتا تھا اور پھر تڑھ امپائر فائنل ڈیسیجن کرتا کہ ہاں یہ آؤٹ ہے یا نہیں تو اب جو سوٹ سگنل ہے یعنی اب امپائر یہ نہیں کرے گا وہ تڑھ امپائر کے پاس سیدھا جائے گا اور تڑھ امپائر سے کہے گا کہ بھائی میں کنفیوز ہو آپ نے یہ فیصلہ کرنا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا تو یہ فیصلہ اب تڑھ امپائر کرے گا یعنی جو گراؤنڈ پہ جو امپائر موجود ہوتا ہے اگر وہ کنفیوز ہو تو سوٹ سگنل یہ بلکل ختم کیا گیا ہے ترڈ رول جس میں چینج کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وکٹ کیپر وکٹ کی قریب کڑا ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی سپینر بال کر رہا ہوں یا فوسٹ بلور ہو اور وہ تھوڑا سو سلو گین کر رہا ہوں اور وکٹ کیپر وکٹ کی قریب آ جاتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ وکٹ کیپر کی پاس اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے گا ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرا فیلڈر بیٹسمن کی قریب فیلڈنگ کے لئے کڑا ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بیٹسمن امپائر کو لگتا ہے کہ یہ بیٹسمن کی قریب ہے یا کوئی دوسرا پیئر دوسری سائٹ پہ کڑا ہو فیلڈنگ کے لئے اور امپائر کو لگے کہ ہاں یہ بیٹسمن کی قریب ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ یہ بال پر لگ سکتا ہے تو وہ اس کو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ آپ نے ہلمٹ پہنا ہے تو اس کیس میں فیلڈر کو بھی ہلمٹ ضرور پہنا ہوگا